بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ تخت پر رکھا گیا تو لوگ ان کی اردگیر جمع ہو گئے وہ ان کے حق میں دعا کرتے تحسینہ میں اس کلمات کہتے اور جنازہ اٹھائے جانے سے بھی پہلے ان پر صلوات یعنی کہ دعا پڑھ رہے تھے میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا اچانک ایک شخص نے پیچھے سے میرے کندے پر ہاتھ رکھا میں نے گبرا کر مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے رحمت کی دعا کی اور کہا اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جس کے کیے ہوئے عامال کے ساتھ مجھے اللہ تعالی سے ملاقات کرنا پسند ہو بخدا مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی آپ کا درجہ آپ کے دونوں صاحبوں کے ساتھ کر دے گا کیونکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بقصت سنتا تھا میں اور ابو بکر و عمر آئے میں اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے میں ابو بکر و عمر نکلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہما اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی آپ کو اسی طرح آپ کے دونوں صاحبوں کے ساتھ رکھے گا یہ حدیث متفقہ لے ہے اللہ حکر اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کے ساتھیوں سے محبت ہی اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح محبت کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور شریعت پر سنت و احدیث پر اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں آمین یا رب العالمین درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم